ایک مند کے قریب اس کا وزن ہوگا تین ماشاءاللہ انہوں نے رنگ بھی بہت اچھا دیا ہے اسلام علیکم ورحمد اللہ بکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ تو سین یہ ہے کہ آج آپ کا بھائی ایک نئی لوکیشن کے ساتھ ایک نئی جگہ پہ کل وطری ہم اس کو بولتے ہیں اس کا ساتھ موجود ہے بھائی سین یہ ہے میرے پیچھے آپ کو وہ نظر آ رہے ہوں گے کلے کے درخت لگے ہوئے تو وہاں سے بھائی ہم نے کٹ رہے ہیں کلے کشمیر کے جو کلے بھائی بنانا ہے دیسی یہ ایک الگ قسم کے ہیں ایسے جو ہے آپ کو پورے پاکستان میں انڈیا میں کہیں بھی نہیں دیکھنے کو ملیں گے وجہ کیا ہے یہ ایک الگ قسم ہے اور یونیک قسم کے ملعب کلے ہمارے ہوتے ہیں دیسی جب وہ ہوتے ہیں بھائی اپنے درخت کے اوپر کچھے ہوتے ہیں پھر ہم ان کو اتارتے ہیں پورا پروسیس ہے پکانے کا سارا سسٹم ہمارے درختیں کوئی خاص قسم کے دیسی جو پتے ہوتے ہیں اتار کے ان کے اندر لپیٹ کے ان کو رکھتے ہیں اور پھر وہ پاک جاتے ہیں تو یہ سارا جو پروسیس ہے ملعب بھائی کو درخت سے اتارنے سے لے کر پکانے تک کا انشاءاللہ وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے تو یہ سین ہے انہی سینز کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں کیلے بھائی پوری پوری لنگوڑ چرخیاں کہتا ہے ان کو یہ چیک کریں ایک چرخی ادھر لگی ہے ہماری زبان میں چرخی بولتے ہیں بھائی اس کو اور ایک ادھر ہے تو یہ درخت ہے بھائی کیلے کا اس طرح سے یہ چھوٹا ہوتا ہے پہلے پھر تھوڑا ینگ ہوتا ہے اور پھر جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لگ جاتی ہے کیلے کی چرخی ہم اپنی زبان میں اس کو چرخی بولتے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے بھائی اس درخت کو کاٹنا ہے ملکل سٹارٹ سے اور یہ نیچے گرانی ہے پھر ان کا سائز جو ہے نیچے گرا کے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ کافی ہائٹ پہ بھائی میرا کارد تقریبا چھ پوٹ ہے تو یہ تقریبا کم سے کم بھی ہوئی تو بارہ فٹ تک ہوئی اب ان کو کاٹ کے نیچے اتارتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اس کو کاٹنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے میں اس کو کاٹوں گا کیونکہ یہ درخت کافی زیادہ بڑا ہے پودا ہے جو بھی ہے کافی زیادہ تگڑا ہے بھائی اور اس کو جو ہے نا کاٹنا میرے لیے کافی ہوگا مشکل کیونکہ اس کو واپس سنبھال کے مجھے اتارے ہیں تاکہ وہ جو آگے اس کے چرخی لگی ہوئی ہے پوری تاکہ وہ کیلے زمین پر نہ گرے ہیں اگر زمین پر گر کے تو وہ ضائع ہو جائے ہیں تو آرام سکون سے نیچے اتارنا ہے اس کے لیے کافی جو ہے مجھے احتیاط کرنے بسم اللہ کرتے ہیں چلیں ایک یہ بات ہوتی ہے بھائی کہ یہ کاٹا بہت آرام سے جاتا ہے یہ دیکھنا بھائی صاحب یہ چیک کریں بھائی صاحب یہ ہے بھائی صاحب یہ ہے بھائی صاحب یہ ہے سکون سے رکھ لیا ہے یہ کپڑوں کی آلد چیک کریں بھائی صاحب یہ چیک کر رہے ہیں اس سائز کا کیلہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا یہ سائز چیک کریں یہ اگر دوسرے بزار کے آپ تین درجہ کیلے لے لیں تو ان کے مقابلے میں یہ صرف چھے کیلے ہوں گے اب ان کو کاٹھتے ہیں یہاں سے ہم اور پھر اس کو کاٹھیں دھونا ہے کافی زیادہ وزنی ہو گئی بسم اللہ یہ آگئے بھائی یہ کم سے کم بھی اس کا آخر وزن ہوا ایک من کے قریب اس کا وزن ہوا زندہ بھائی زندہ بار ہاں جی تو ہمارا یہ پروگرام تھا ہم نے دو کاٹھ نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ ہی آپ چیک کریں اتنے زیادہ کھیلیں یہ ایک وقت میں پکیں گے تو ہم تقسیم کر کے بھی مر مرا کے یہ کھائیں گے کیونکہ کیلہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے ابھی اس کو لے کے جاتے ہیں پھر اس کو پورا پورا پروسیجر ہے پتوں کے ساتھ مکس کر کے اس کو پٹھائیں گے لے کے چلتے ہیں نیکس پروس ہیسنگ کے لیے کافی زیادہ وزنی ہے یہ آئے ہائے 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 کافی زیادہ میں انتہ کر رہا ہوں میں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لازمی سبسکرائب کریں ماشاءاللہ یہ ہے وہ درافت جس کے پتے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں بھئی وہ پکانے کے لیے کیلے یہ رہا درافت بھئی اور یہ ہیں اس کے پتے چیک کریں ان پتوں کے اندر ہم کیلے پکائیں گے الحمدلہ جی پتے چھتے توڑ لئے ہیں بھئی ابھی چلتے ہیں گھر جا کے ایک برطن کا بندبست کرتے ہیں جس کے اندر ہم نے ان کو دبا کے رکھنا ہے تین چار دن لگیں گے پکنے میں تیار ہونے میں اور یہ پتے بھی لگیں گے طریقے کے ساتھ پھر جا کے وہ پکیں گی تو ابھی کے سین یہ ہیں کہ یہ آگئے ہیں ہمارے پاس پتے اور یہ برطنیں بھئی یہ بھی ہے اور یہ بھی ان میں ہم اس کو جو ہے تین چار دنوں کے لئے ایک پروسیس ہوتا ہے اس طرح سے ہم اس کو دبائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ پتے جو تھے ہم اس طرح سے کرکے توڑتے ہیں یہ پتے ہم نے توڑے ہیں اب کیا کریں گے ان پتےوں کی ایک لگیں گے اس کے اندر طاقے یہ پتے آلیں گے اس کے اندر اورicki lıtکیں تو یہ پتے ہیں جیسے یہ ہم سب سے پہلے نیچے ڈالیں گے صحیح کرکے یہ پتے ہم نے اگر ڈال دیئے تو اب اس کے بعد ہم ڈالیں گے اسے Coin کے اندر کے لے یہاں سے ہم ٹوڑیں گے کیلے اور پھر یہ کیلے جو ہے لگائیں گے اس کے اندر نیچے تائے پوری یہ چک کریں ماشاءاللہ کے لئے کا سائز ایک دو تین چار پانچ چھے یہ انشاءاللہ میں گنوں گا بھی ساتھ ساتھ کہ کتنے لگے ہیں اس کے ساتھ آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ یہ درجن کیلے میرے سامنے پڑے ہوئے تھے آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ لگنے گی انیل بھی در کیمرہ قریب لائیں میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے ہم ان کو رکھیں گے اندر یہ رکھا اس طرح سے کر کے ایک دیکھنے کتنے آتے ہیں اس کی تائے میں دوں دو دو چار اور دو چھے ٹوٹل چھے کیلے جو ہے آئے ہیں اس کے اندر ابھی اسی طرح اب ہم نیکسٹ کیا کریں گے پھر یہاں سے پتے اتاریں گے اور پھر ایک ٹیاب بنائیں گے مین مقصد ہوتا ہے جی کہ اس کو پھل ائر ٹائٹ بنانا تاکہ اس کے اندر ہوا کسی قسم کی نہ جا سکے بلکل جو ہے نا ایزی مال بن سکے اندر اب ہم اس کے اوپر دوسری طرح لگائیں گے چھے پہلی میں آئے تھے ٹوٹل اس میں چیک کرتا ہے کتنے آتے ہیں کیلے اس کے اندر کل ملاکے آئے ہیں بھئی چودہ کیلے مٹکے کے اندر ہمارے ٹوٹل جو کیلے آئے ہیں وہ آئے ہیں انیس اور ابھی ہم اس کو لگا رہے ہیں پیکنگ پیکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی یہ جو پتے ہوتے ہیں ان کو صحیح کر کے دبا کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ بلکل بھی ہوا اس کے اندر نہ جا سکے اور یہ جو پتوں کے اندر جب یہ پکتے ہیں نا اکیلے بھائی تو ان کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے سوادشت ہوتے ہیں سوادشت ایک اور پتہ ہوتا ہے یہ طرح ہمارے بیکڑ بیکڑ کہتے ہیں اس کو اس میں پکاتے ہیں کوئی کوئی خاص خاص پتے ہیں جن کے اندر یہ پکتے ہیں اس کے اندر ٹوٹل کے لے آئے ہیں انیس اور ابھی ہم نے اس کے اندر سیٹنگ کرنی ہے کیونکہ یہ ہے بڑی پیٹی پنیو یہ لکڑی کی تو ہم اس پہ جو ہے نا زیادہ کام ہمارا اس پہ چل جائے گا اس پہ ہم پہلے جو ہے نا جب بھی بناتے تھے تو اسی پہ ڈالا کرتے تھے لیکن آج ہم نے اس میں ڈالنے کیونکہ بھائی مجبوری ہے یہ اتنا بڑا بھرت ہے نا مہارے پاس کوئی نہیں ہے کہ ہم اس میں ڈال سکیں تو یہ ہی ہے تو اس کو یوز کرتے ہیں یہ جو لکڑی کی بنیوی پیٹی ہے تو بھائی یہ تیعہ لگا دیا پتوں کی اب ڈالتے ہیں اس کے اندر کیلے دبا کے ٹوٹل آٹھ ہائیں ہیں ان کے اوپر پھر رکھیں گے پتے اس طرح کر کے بھائی ہم ان کو ادھر سے توڑتے ہیں یہ ابھی تک اس کے اندر ٹوٹی ون آ چکے ہیں بھرانا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک تیعہ ہماری اور لگ جائے تو کافی سارا کام ہمارا ہلکا ہو جائے گا بھائی تو ابھی ایک تیعہ اور لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر آئے ہیں ٹوٹل فیفٹی فائف اور ابھی جس طرح ہم نے اس کو پیکنگ لگائی تھی اس طرح اس کو بھی لگانی ہے ہم نے صحیح ٹائٹ سی کر کے پیکنگ تاکہ جو ہے صحیح کر کے یہ پاک سکے اور پلکل ائر ٹائٹ ہو سکے سسٹم نظام ہاں جی تو اس کے اندر آئی ہیں پچپنا اور اس کے اندر انیس اس کو بھی کر دیتے ہیں پیک یہ اس طرح ہم نے اس کے اوپر یہ لگا دیئے اس کو ابھی انشاءاللہ کسی چیز سے ٹائٹ کر کے بام دیں گے صحیح مضبوط کر کے تاکہ جو ہے نا اس کے اندر پلکل بھی ہوا داخل نہ ہو سکے اور تقریباً دین سے چار دنوں کے بعد ہم اس کو اوپن کر کے چیک کریں گے ابھی یہ جو ہمیں پاس رہ گئی ہیں ان کے لیے کوئی چھوٹا بردن دیکھیں گے اس میں ان کو ارجسٹ کریں گے یہ ٹوٹل نائنٹی فور یہی بات ہے ٹوٹل بھئی نائنٹی فور ہیں یہ ٹوٹل اس کے ساتھ تو ابھی هم نے یہ بھی دفنہ دینی ہے یہ بھی اور بھائی کنک کے پیک کرنا ہے ان کو بھی پیک کرنا ہے اور پھر ہم ان کو کھولیں گے کے کتنے دنوں کے بعد تین دنوں کے بعد تو بھائی انشاءاللہ جل پھر ملتے ہیں تین دنوں کے بعد ان کو کھولیں گے اور چیک کریں گے کہ یہ پکی ہوئی تھے ہاں جی تو تین دن گزرچکہ لگے ہیں اور اب ہم امید کرتے ہوں کہ یہ کلے جو ہے یہ پک چکے ہوں گے یہ پتے ہم نے حر ہیں س entities خوشک ہو چکے ہیں اور ابھی ان کو نکالتے ہیں بھائی باہر اور پر سکون طریقے سے نکالتے ہیں کیلے بھی اور دیکھتے ہیں کہ پکے ہوئے ہیں یا نہیں بسم اللہ کرتا ہوں جی یہ آگے بھائی ہمارے کیلے یہ پکے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے رنگ نہیں دیا میں اس کو دباتا ہونا تو یہ پکا ہوا ہے بالکل لیکن رنگ نہیں دیا ابھی ایک ہمارے پاس تین طرح کے برطن ہے جس میں ہم نے رکھے ہوئے تھے ایک دو اور تین ان تینوں سے نکالیں گے دیکھیں گے صحیح کس میں پکے ہیں کلر چلر کس میں آیا اور کس میں نہیں اس سے نکالنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ ایک دو یہ نہ اوپر والی تحتی جو ہم نے ابھی نکالی ہے اللہ کرے کہ خراب نہ ہو گیا ہوں باقی خیر ہے یہ چیک کریں بھائی صاحب یہ پکے ہوئے ہیں فول بے فول تیار ہیں صرف انہوں نے رنگ نہیں دیا ایک تو خوشبو بھی آ رہی بھی ہے ان کی اور دوسرا فیل بھی کر سکتا بنا یہ اس کا کلر تھوڑا ییلو بھی ہے یہ ہو گئی ہے خالی یہ جو مٹی کا برطن تھا گلنی ہم اس کو بولتے ہیں چیک کریں ماشاءاللہ انہوں نے رنگ بھی بہت اچھا دیا ہے اور کتنے ہی سئی تیار ہوئے وہ بھاگ رہا ہے یہ توڑ جاتا بھائی صاحب اس کو رکھتے ہیں ابھی باقیوں کو اوپن کر کے چیک کرتے ہیں شاپر اینڈ پر اوپن کریں گے اب اس کی باری ہے اس کو اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیسے پکے ہیں اس کے اندر مال بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ مطلب اس سے کہیں گنا زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی اوپن ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو کیلے تھے وہ یہ رہے تو ابھی ان کو دیکھوں میں یہ پکے بھی ہوئے ہیں یا نہیں بھائی یہ تو فل بے فل کچھے ہیں ابھی ہے نا نیل بھی نہیں اس کے اندر جو کیلے تھے وہ ابھی بلکل بھی نہیں سائیڈ والے پکے ہوئے ہیں یہ چیک کریں یہ ایک پکا ہوئے ہیں ایک سائیڈ پکی ایک سائیڈ کچھی یہ چھین کیا ہے یہ بھی پکا ہوئے ہیں یہ میں الگ رکھتا ہوں اور وہ والے جو ہیں وہ الگ رکھوں گا تو بھائی اس کے اندر بھی کافی پکے ہوئے ہیں اب یہ نکال کے ہم الگ رکھتے ہیں وہ والے الگ رکھے ہوئے ہیں تو یہ ابھی کچھا ہے اس کو میں سائیڈ پر رکھتا ہوں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ سے ہوا داخل ہو رہی ہوتی ہے اس وعی سے یہ صحیح نہیں بھی پکتا ہے نیکسٹ لیئر اوپن کرتے ہیں اس کی تہ اوپن کرتے ہیں بھائی یہ بھی کچھی ہے یہ ایک کانہ اس میں بھی صرف اور صرف پکا ہوئے ہیں ان کو واپس ابھی دبا دینا چاہیے یہ والے جو ہیں نا ان کو ہم دبا دیتے ہیں واپس سے اور ان کو ایک دو دنوں کے بعد جانا واپس اوپن کریں گے ان کو ہم واپس دبائیں گے ابھی چلیں اس کو ہم اینڈ پر فل پیک کر لیں گے اب یہ جو شاپر ہے اس کو اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے یہ شاپر بھی اوپن کر لیا ہے اس کے اندر دیکھیں بھائی کیا صورتحال ہے اس طرح کی نہیں پکی نا بھائی نا یہ بھی صحیح نہیں پکی پکی ہیں تو صرف جو کہ ہم نے مٹی کے برطن میں دبائے تھے بھائی یہ والے کیلے پک چکے ہیں اور یہ صحیح تیار بھی ہوں گا الحمدلی لازم یہ جو باقی ہے نا ان کو ابھی دبا دیتے ہیں واپس پھر ان کو چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ ہو چکے ہیں تیار باقیوں کی پیکنگ کا کام ہم جاری کر رہے ہیں ساتھ ہے اس کو چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسا ہے تو یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں مزفر شاہ مزفر شاہ کو بھی چیک کرواتے ہیں مزفر شاہ یہ چیک کر کے بتاؤ کہ بیٹھا ہے کہ نہیں میٹھا ہے جو بزار والا ہوتا ہے وہ صحیح ہے یہ یہ صحیح ہے اپنا یہ صحیح ہے نہیں یہ ایک نمبر چیز ہے دیسی قراغ بھائی زندہ آپا ان کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہے یہ جو مٹی کے برطن میں ہم نے کیلے دبائے تھے وہ پک گئے اور ان کا ٹیسٹ صحیح ہے باقی جو ہوتے بھائی یہ صحیح نہیں ہیں یہ کچھے ہی رہے ہیں تو ابھی ان کو دوبارہ سے پیک کریں گے تاکہ یہ پک جائیں باقی جو اس کا ٹیسٹ ہے بھائی وہ بہت ہی شاندار اور لذیز قسم کا ہے اس میں شگر ریول بہت ہی زیادہ ہے مطلب میٹھا کافی زیادہ ہے یہ تو یہ تھا ہمارا ایک خوبصورت سا ویلاغ انشاءاللہ عز و جل پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں اپنا خیار لکھے گا دعاوں میں آ دکھے گا اللہ حافظ